یہ سب جانتے ہیں کنٹو ساماجک پرانی کو سماج میں کیسے رہنا چاہیے اور اس کے کیا نیم ہے سمبھوتا یہ جاننے کی ہر کوئی کوشش نہیں کرتا سماج اس سمو کا نام ہے جو کئی انشوں سے مل کر بنتا ہے اور یدی وہ انش نہ رہیں تو پھر سمو کی کوئی کلپنا نہیں کر سکتا کنٹو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ویبین کارونوں سے اور اپنے ہیتوں کو سادھنے کے لیے اس سمو کو کئی بھاگوں میں بانٹنے کا پریاس کرتے ہیں اور اس کے لیے ویبین ہتکنڈوں کا پریوک کرتے ہیں ایسے لوگ کبھی راشتواد کبھی سنسکریتی اور کبھی مانو دکار تتہ آتنکواد کے ورودھ لڑائی جیسے خوبصورت ناروں کا سہرہ لیتے ہیں اور عام لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کچھ لوگ تو دھرم کو ہی اپنے ادیشوں کی پورتی کا سادھن بنا لیتے ہیں شاہنواز صدیقی کا کہنا ہے اس میں کئی طرح کے لوگ ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ راجنیتک ہیتوں ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے تو وہ راجنیتک ہیتوں کو ساتھتے ہوئے دونوں طرف کے لوگ ہیں جس میں کچھ لڑانے والے ہیں جو نظر آتے ہیں کہ لڑوانے والے ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو دکھائی دیتے ہیں کہ وہ آپس میں جڑوا رہے ہیں لیکن اصولاً اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں گے تو پتہ جلتا ہے کہ وہ لوگ بھی لڑانے کا کام کرتے ہیں کس نہ کس طریقے سے ان کا بھی جو ہے نا ان کا بھی مقصد وہی ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپس میں جو ہے رنجیشیں بڑھیں اور وہ پھر مرہم لگانے کا کام کریں اور مرہم لگانے کے اس کام کے ذریعے ان کو جو ہے سہانوگوتی ملے یہ تو ایک راجنیتک ہو گیا اس میں کچھ عارتک ہٹ بھی جڑے ہوتے ہیں جیتے کہ ابھی جتنا بھی پیرزم سے لیٹڈ چیزیں چل رہی ہیں اس میں زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ عارتک ہٹ جڑ چکے ہیں ان کے ساتھ تو وہ جو چیزیں ہیں وہ اس وجہ سے جو ہے وہ زیادہ بڑے پریپریکش میں جو ہے وہ چلی گئی ہیں سام پردائیتہ کا کارن کیا ہے اس اندر میں شاہنواز صدیقی کا کہنا ہے اگر ہم آتنگوات کی بات کریں زیادہ تر ابھی جو آپس میں جو من مٹاو پھیلے ہوئے ہیں وہ آتنگوات کی وجہ سے زیادہ پھیلے ہوئے ہیں ملے لگوں کو آتنگوات کا بہانہ مل جاتا ہے کچھ لوگ بہانے سے کرتے ہیں کچھ لوگ اس کا پوشن کرتے ہیں اچھا آتنگوات ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کچھ لوگ اگر کسی بات سے ناراض ہیں تو اس میں کیا ہے وہ آندولن کرتے ہیں اس کے لیے اور وہ آندولن دیرے دیرے بڑھتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جن کچھ لوگوں کو کچھ طاقتیں ایسی ہیں جن کو وہ آتنگوات جو ہے جو لوگ کسی چیز کے خلاف کچھ آکروشت ہیں ان لوگوں کو پوشت کر لیتے ہیں ان کو پیسہ دے کر یا پھر کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بہاناتمک طریقے سے ساہیتہ دے کر اس دیرے 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 ایک بیجنس کی طرح ایک ویابار کی طرح چلاتے ہیں اس کو اور اسی طریقے سے یہ پھلتا پھولتا چلا جاتا ہے جب اس میں آرتے کی باہری طاقتیں زیادہ تر خاص طور پر جڑ جاتی ہیں تو وہ بڑے ایک بھیانک روپ لے لیتا ہے اور اسی کو وہی جو ہے نا جو محیم جو چل رہی ہوتی ہے وہ آتنگوات کا روپ لے لیتی ہے زیادہ نیکس لیس میں بھی یہی پرولم ہے اور اگر دھارمی آتنگوات بولے یا پھر اور بہت سارے کئی قسم کے چل رہے ہیں کئی کئی دھارم کے کئی کے ریلیجن کے لوگ جو ہے وہ آپس میں ایک جوٹ ہو کر اور پھر وہ ٹیررزم پھیلا رہے ہیں یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ آرتھک ہیتوں کے جڑنے کی وجہ سے بہت خطرناک روپ لے لے رہی ہے میری نظر میں تو یہ ساری چیزیں ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اپنے ہیتوں کو سازنے کا زیادہ پریاس ہے مطلب جو بھی دیش آج کل کوشش کر رہے ہیں آتنگوات کے خلاف لڑائی کرنے کی اصل میں اگر آپ دیکھیں گے تو پورے پریپیکشن اگر آپ نظر ڈالیں گے تو آتنگوات کو سماپ نہیں کرنا چاہتے بلکہ ان کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں بس دھرم نشت روپ سے مانو جیون کے ہر پہلوں سے سنبند رکھتا ہے اور ہمارے وچار میں ساری برائی وہیں پیدا ہوتی ہے جہاں منوش دھرم کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ دھرم یدی واسطوک روپ سے عیشوری ہے تو نشت روپ سے اس کا سندیش مانوطہ اور بھائی چارے پر ہی آدھارت ہوتا ہے جیسا کی بھارتی اپ مہدویب کے مہان قوی علامہ اقبال نے کہا ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں پیر رکھنا کنٹو ہر وزتو کی طرح دھرم کو بھی صحیح اور غلط دونوں پرکار سے پریوک کیا جا سکتا ہے دھرم کو آپ گلے سے لگائیں کنٹو اس کے سمست سندیشوں کے ساتھ آپ دھرم کا سہارا لے کر یدی گھرنا پھیلائیں گے تو نشت روپ سے یہ دھرم سے وفاداری نہیں بلکہ دھرم کی بدنامی ہوگی